بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سارک بن زیاد نے اپنے جانساروں کے ساتھ سپین فتح کر کے نہ صرف ان دو مظلوم لڑکیوں کو آداد کر دیا بلکہ دیگر سیکڑوں مظلوم لڑکیوں کی دعائیں بھی اسلامی لشکر کے ساتھ تھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی اللہ تعالی سے مدد مانگی جائے وہ نیک کام میں مدد ضرور کرتا ہے سپین پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کے بعد وہاں کے تمام غریب قیسان اور عوام اپنے زمین کے حقیقی وارث بن گئے جن امیروں نے غریبوں پر زنگی تنگ کر رکھی تھی وہ سب اسلامی حکومت آ جانے سے عقداروں کو ان کا حق دینے لگے ملک میں جہاں ہر وقت لوٹ مار اور بد امنی تھی وہاں اب امن اور سکون نظر آنے لگا تھا سپین کے عوام نے مسلمانوں کی نیک دلی اور اچھا اخلاق دیکھا تو وہ دڑا دڑ ایمان لاکر مسلمان ہونے لگے جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو بھی اسلامی حکومت نے مکمل حقوق دے رکھے تھے سپین کے مشعور شہر کرتبہ کو دار الخلافہ بنا دیا گیا اور وہاں ایک عالی شان مسجد بھی بنائی گئی تارک بن زیاد نے پورا سپین فتح کرنے کے بعد موسیٰ بن نصیر کو پیغام بھیجا کے اب اسے پورا یورپ فتح کرنے کی اجازت دی جائے موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو پیغام بھیج دیا مگر انہوں نے حکم فرمایا کہ تم سپین کے انتظامات کسی کو سوم کر تارک بن زیاد کے ساتھ افریقہ کے راستے دمشق آ جاؤ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے عبدالعزیز کو سپین کا گورنر بنایا اور تارک بن زیاد کے ساتھ دمشق کی طرف چل پڑا مگر تارک بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر جب دمشق آنچے اسی وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک فوت ہو گئے اس لیے ان دونوں کو یہ علم نہ ہو سکا کہ خلیفہ نے ان دونوں کو کس لیے دمشق بلایا تھا خلیفہ ولید بن عبد الملک کی وفاق کے بعد سلمان بن عبد الملک خلیفہ بنے تو انہوں نے ہر شخص کے ساتھ دشمنی پال لی موسیٰ بن نصیر اور تارک بن زیاد بھی خلیفہ کے انتقام کا شکار ہو گئے خلیفہ نے ان دونوں کو گرفتار کر کے قید کر لیا خلیفہ سلمان بن عبد الملک کا دور حکومت عظیم مسلم فاتحین کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا ایسے مسلم فاتحین جن کا نام تاریخ میں ہمیشہ سنیری روح سے لکھا جاتا ہے وہ سب اس دور میں نہائید ناروہ سلوک کا شکار ہو گئے گورنر خوراسان فاتح قطیبہ اور محمد بن قاسم جیسے عظیم مسلم فاتحین بھی خلیفہ سلمان بن عبد الملک کے مجرم ٹھہرے اور خلیفہ نے موسیٰ بن نصیر کے بیٹے کو بھی سپین کی گورنری سے اٹھا دیا کہ کہیں وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے نہ آ جائے تاریخ بن زیاد کے آخری دنوں کے حوالے سے مورخین خاموش ہیں مگر چند جگہ پر تاریخ بن زیاد کے انتقال کی تاریخ گیارہ اپریل سات سو بیس عشوی درج ہیں سپین جس کو اندولوس بھی کہا جاتا ہے اس پر مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک حکومت کی اور آخر نہائیت افسوسناک طریقے سے انہیں وہاں سے نکلنا پڑا مگر سپین کے فاتح تارک بن زیاد کے کارناموں سے مسلم فاتحین کی تاریخ ہمیشہ جگمکاتی رہے گی ناظرین ویڈیو کو دوسری لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلت آف نالج کانر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو آل پر کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت وصول ہو سکے اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی